فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے آؤ میں تمہیں غلاموں کی بستی دکھاؤں اٹھو میرا تاقب کرو اس نے خودکار کرسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں بستر سے اتر آیا کرسی خودکار دروازے سے گزر کر ایک کمرے میں پہنچی اور میں بھی اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا دفعہ تھن یوں محسوس ہوا جیسے کمرہ اوپر بلند ہو رہا ہو اس کرسی کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ تمہارے خیالات کے ساتھ سفر کرتی ہے فیرو نے کہا میں اس پر اس طرح محفوظ ہوں جیسے کسی آنی خوال میں اگر اس طرف گولیاں بھی چلائی جائیں تو وہ اسی نشانے پر واپس لوٹ جاتی ہیں جہاں سے چلائی گئی ہوں کوئی ہتھیار اس پر کارگر نہیں ہو سکتا ایک بڑے آدمی کو دوسرے بڑے آدمی سے اس کی توقع بھی نہیں رکھنا چاہیے ہمارے درمیان مفامت کی فضاء ہے میں نے کہا کمرہ نمہ لفٹ رک گئی ایک دروازہ کھلا اور ہم باہر نکلائے یہ جگہ ایک ٹینس کوٹ کی معنی تھی بے حد وسیع اور شفاف اس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دروازوں پر آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی یہاں داخل ہوتے ہی لاتعداد انسانی آہیں اور کراہیں سنائی دیرے لگی یہ ننگ درنگ انسان تھے جو ان سلاخوں کے پیچھے بند تھے ان کی حالت دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا بدن جگہ جگہ سے ادھڑے اور نوچے ہوئے بے پناہ تشدد کیا گیا تھا ان پر جس کے آثار ان کے وجود پر نمائی تھے اکثر لاغر اور نحیف تھے اور باز کافی تنومد بے شمار لگڑے لولے بھی تھے میرا بدل لرز گیا انسانیت کی یہ تظلیل ایک انسان نے کی تھی یہ سب دنیا کے خطرناک ترین مجرم ہیں لیکن اپنی زندگی کا آخری جرم کر کے یہ یہاں تک آئے اور آپ یہ کوئی جرم نہیں کر سکیں گے ان علاقوں کا انتظام نہایت سانٹی فیک طریقوں سے کیا جاتا ہے یہ میری اور حائل جوشیو کی مشترکہ سکیم تھی جس کے تحت یہ یہاں پہنچے پہلے ہم اپنے کسی مخالف کو برداشت نہیں کرتے تھے وہ یا تو ہلاک کر دیا جاتا تھا یا پھر یہاں پہنچ جاتا تھا لیکن کتنے گدے پالتے ہم لوگ ہم نے کچھ اور طریقے دریافت کیے اینکے پر لوٹ مار کا تہوار منایا جاتا ہے وہاں کسی کو قتل کرنا جرم ہے لیکن مجرم ذہن کہاں باز آتے ہیں چنانچہ ایک دشمنیوں کا جزیرہ بھی فراہم کیا گیا جہاں ہر روز کچھ انسانی لاشوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح اس تہوار کے ذریعے خطرناک لوگوں کو آپس میں دشمن بنا کر انہیں لڑا دیا جاتا ہے اور وہ لوگ اپنا حساب خود کر لیتے ہیں ہمیں کوئی دکت پیش نہیں آتی ایک کمرے کے سامنے رکھ کر فیرو نے دلچسپ نگاہوں سے اندر دیکھا وہاں دس پندرہ افراد بند تھے بہائیت خستہ حالت تھی ان کی لیکن ان کی آنکھوں میں سلکتی نفرت کی چنگاریاں صاف دیکھی جا سکتی تھی ان میں سے ایک نے کہا آئی وان فیرو آج تم ہمیں دیکھ لو لیکن اس دن کا انتظار کرو جب ہم سب مل کر تمہیں فنا کر دیں گے آہستہ آہستہ یہ اپنا ذہنی توازن کھوتے جا رہے ہیں فیرو نے ان کی طرف توجہ دیے بغیر کہا دفعہ تن ایک ہلکی سی آواز فضاہ میں ابری اور فیرو چونگ پڑا ایک پیغام ہے میرے لیے ذرا دور ہٹ کر سنوں گا وہ خود کارکرسی کو حال کے دوسرے سرے پر لے گیا میں نے سلاخوں کے قریب کھڑے ہوئے شخص سے کہا جس نے پیش گوئی کی تھی مجھے دیکھ لو مجھے پہچان لو وہ دن میں تمہارے یہ لاؤں گا جب تم فیرو کو فنا کرو گے خود کو اس کے لیے تیار کر لو اپنے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنا دو وہ وقت قریب آ گیا ہے تم کون ہو وہ آہستہ سے بولا یہ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے شیطان ہماری آواز سن لے گا لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے اسے پتھر کی لکیر سمجھو میں اس جگہ سے ہٹ آیا ابھی فیرو کو مجھ پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا فیرو پیغام سن چکا تھا اس نے ہاتھ سے مجھے باہر چلنے کا اشارہ کیا اس دوران میں ان جنگلوں کے دروازوں کا جائزہ لے چکا تھا باہر نکلتے ہوئے میں نے یہاں تک کے راستے کو بھی ذہن میں محفوظ کر لیا تھا فیرو نے کہا حائل جوشیو کی طرف سے ایک پیغام ملا ہے مجھے کچھ اہم کام کرنے ہیں تمہارے بارے میں میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں تمہیں تمہاری شرط پوری کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا لیکن اس کے لئے کچھ وقت لگے گا محافظوں کو ہدایت کر دی جائے گی کہ تمہارا اس وقت تک احترام کرے جب تک تمہاری طرف سے کوئی غلط اقدام نہ ہو اس لئے پرسکون رہنا ضروری ہے اگر میری توہین کرتے رہنا ضروری ہے دور پر مقرر کر دیا گیا یہ جلی جلی شکل والا ایک بدنما شکل آدمی تھا اسی نے مجھے ایک آرام دے کمرے میں پہنچایا اور مشینی انداز میں بولا کوئی حکم ماسٹر صدیوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اس لئے ابھی حاضر کرتا ہوں اس نے کہا اور واپسی کے لئے مڑ گیا سنو تمہارا نام کیا ہے نام بتانے کا حکم نہیں دیا گیا مجھے اس نے ترش لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا میں سیٹی پہ جانے کے اسے انداز میں ہونٹ سکوڑ کر رہے گیا تھا انہاں گامہ خیز حالات میں مجھے اب موقع ملا تھا کہ میں ان کے بارے میں کچھ سوچ سکوں رحمت خداوندی تھی کہ اب تک زندگی بچی ہوئی تھی ورنہ موت تو بار بار قریب آ کر گزر جاتی تھی قدرت ابھی زندہ رکھنا چاہتی تھی اور یقیناً اس زندگی کا کوئی مصرف ضرور ہوگا بیچاری شیری بدترین موت ماری گئی تھی لیکن اس بے بسی کے عالم میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا چڑچڑا خادیم ناشتے کی ٹرالی لے آیا اس میں کافی کی پیالی میں رکھی ہوئی تھی واپس مڑات میں نے کہا تم کون سے چابی سے چلتے ہو دوست وہ رک گیا اور سوچ بورڈ کی طرف انگلی اٹھا کر بولا میری ضرورت ہو تو وہ بٹن دبا دینا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ناشتہ کرتے ہوئے موجودہ حالات کے بارے میں سوچتا رہا حائل جوشو کو بے نقاب کرنے کی بات صرف ایک ڈکوصلہ تھی میرے آئی وان فیرو سے جان بچانے کے لئے یہ کھیل کھیلا تھا اور اتفاق سے میرا تیر نشانے پر بیٹھا تھا ورنہ یہ حقیقت تھی کہ میں اس کی گرد بھی نہیں پاسکتا تھا حائل جوشو ایک عالم کے لئے مصیبت بنا ہوا تھا میں کیا اور میری اوقات کیا اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آئی وان فیرو کے چنگل سے نکلنا بھی مشکل کام تھا یہاں موجود قیدیوں کے بارے میں بھی میرے دل میں احساس تھا ان کی زندگی کچھ بھی رہی ہو لیکن وہ جس حالت میں تھے وہ قابل نفرت تھی انسانیت کی یہ تظلیل مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی میں پلانک کرتا رہا کوئی ایسی ترکیم کوئی ایسا کلیہ جس کی بنیاد پر فیرو کو متاثر کیا جا سکے دل میں کچھ اور فیصلے بھی کیے سوچا کہ تہذیم مالکم ایکس کے ذریعہ اب تارینہ کو پیغام دے دیا جائے دوشیوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں تنہا کوئی کام مشکل ہی نظر آتا ہے وقت گزرتا رہا دوسرے دن صبح کو ملازم ناشتے کی ٹرے لے کر آیا تو اس کا انداز بدلا ہوا تھا خیریت آج تمہارے چوکٹھے میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے کیسی تبدیلی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا یہی دیکھ لو اس وقت تم مسکرا رہے ہو اس کی ایک وجہ ہے کیا؟ وہ موجود نہیں ہے کون؟ آئیوان کی بات کر رہا ہوں اوہ اس کی موجودگی میں تمہارا موڑ بگڑا رہتا ہے یہ بات نہیں ہے وہ مسکرا کر بولا پھر کیا بات ہے؟ اس کی ایک خفیہ رہاشگاہ ہے جہاں اس نظرے کے ایک ایک چپے پر ہونے والی گفتگو سوری جا سکتی ہے اس نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے جس کی بدیاد پر وہ خود کو ہر بات سیبا خبر رکھتا ہے اور بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا نظام ہے لوگ اسے اس کی حیرت انگیز قوتوں کا کرشمہ سمجھتے ہیں تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ بس یہ میرا اپنا کام ہے تمہیں یقین ہے کہ اس وقت ہماری گفتگو نہیں سنی جا رہی یقین ہے اس نے پر اعتماد انداز میں کہا ممکن ہے اس کی کوئی قائم مقام شخصیت اس کی غیر موجودگی میں یہ کام اجام دے رہی ہو یہی تو دلچسپ بات ہے بعض اوقات انسان اپنی احتیاط کے جال میں پھس جاتا ہے اور وہی نقصان اٹھاتا ہے وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا اس لئے اس نے اپنا یہ راز کسی کو نہیں دیا اس طرح تو تم بہت اہم آدمی ہوئے لیکن تمہیں اس کی اس خفیہ جگہ کا علم کیسے ہوا؟ چھوٹا سا آدمی ہوں معمولی سا خادم ذہنی طور پر صرف ایک غلام ایسے لوگوں پر کون توجہ دیتا ہے؟ کام کے آدمی ہو دوست آپ تو اپنا نام بتا ہی دو شارٹو اس نے کہا اور میں نے گردن ہلائی لیکن پھر چونک پڑا شارٹو آپ کا خادم مسٹر علی جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوگا کہ مر چکا ہے اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا شارٹو کی اصل آواز میں نے پہچان لی تھی میرا چہرہ حیرت کا مرکہ بن گیا تھا سمندر کی گہرائیاں مجھے نہ نگل سکیں چیف اور میں ان لوگوں کو ڈاج دے کر یہاں تک آ گیا بڑی مشکلات پیش آئی تھی لیکن تقدیر میرا ساتھ دیتی رہی اور بلاخر میں نے یہ شکل اختیار کر لی خدا کی پناہ یہ تم ہو ہاں چیف شارٹو تمہاری زندگی سے مجھے جتنی خوشی ہوئی ہے بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ میک اپ میں نے خود کیا ہے چیف بہت شاندار ہے تمہیں میک اپ کا سامان کہاں سے مل گیا دشمن کی کھچار سے میں یہاں بڑے سکون سے کام کرتا رہا ہوں لیکن تم یہاں تک آ جاؤ گے چیف مجھے اس کی امید نہیں تھی شارٹو تمہارے مل جانے سے مجھے بہت مسررت ہوئی ہے میں خود کو ہزار گناہ زیادہ طاقتور محسوس کر رہا ہوں اب یہ بتاؤ چیف تمہاری یہاں کیا پوزیشن ہے بہت خطرناک کوئی بھی لمحہ میرے لیے موت کا لمحہ بن سکتا ہے مجھے تو تمہاری زندگی پر ہی حیرت ہے یقیناً فیروں کے ذہن میں کوئی لمبا منصوبہ ہوگا ورنہ وہ دریندہ صفت وحشی اپنے کسی بھی دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ چھوڑنے کا عادی نہیں ہے میں بھی ایک چکر میں بچا ہوا ہوں وہ کیا چیف میں نے اسے چیلنج کیا ہے کہ میں حیل جوشو کو بے نکاب کروں گا اور اس نے میرا چیلنج منظور کر لیا ہے اوہ مگر چیف کیا تمہیں یقین ہے کہ حیل جوشو اس کے علاوہ کوئی اور ہے کیا مطلب میں چوک پڑا دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن امکان یہی ہے کہ وہ خود ہی حیل جوشو ہے اس پورے علاقے میں ایک بھی انسان تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ وہ حیل جوشو سے واقف ہے اس بات سے تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو تمہارا کیا خیال ہے صرف ایک شارٹو امیلی اٹھا کر بولا حیل جوشو صرف ایک نام ہے جس کی آر لی گئی ہے دوسرا طاقتور آدمی فیرو ہے اس نے حیل کا کھیل شروع کر کے خود کو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے چیف میں پرخیال اگداز میں ایک گردن ہلانے لگا شارٹو کی بات میں وزن تھا اس کے امکانات ہو سکتے تھے ایک بہت چالاک انسان یہ سب کچھ کر سکتا تھا فیرو نے حیل کا نام تخلیق کیا اس کے نام سے کاروبار کیا اور خود کو دوسری بڑی پوزیشن دے دی اس کے ساتھ ہی اس نے حیل سے دشمنی کا کھیل بھی رچایا تاکہ جوشو کی دشمن اس سے رابطہ رکھے اور وہ ان سے واقف ہوتا رہے بڑا پیچیدہ کھیل تھا ظاہر ہے میں قیامت تک کسی حال جوشو کو برامت نہیں کر سکتا تھا البتہ اس سلسلے میں جو کچھ عمل کیا جاتا وہ اس کا جائزہ لے سکتا تھا اور خود کو محفوظ کر سکتا تھا اس طرح تو صورتی حال اور خراب ہو گئی شارٹو تمہارا کیا پروگرام ہے چیف یہاں سے نکلنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے شارٹو آج اور اسی وقت کچھ نہ کچھ کر لیا جائے بات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی اوہ لیکن مجھے سیچویشن نہیں معلوم مجھے معلوم ہے چیف یہاں سخت انتظامات ہیں لیکن اس کے باوجود کوشش کی جا سکتی ہے میرے پاس کافی سامان جمع ہے ایمونیشن دستی بم وغیرہ اس کے علاوہ ایک اور پروگرام بھی ہے یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں میں نے متخیرانہ انداز میں سوال کیا اور شارٹو کے ہنٹو پر مسکراہت پھیل گئی ہمیشہ کی عادت ہے چیف اسے کچھ بھی کہلو جس وقت آئی سپیڈ بوٹ میں تم پہلی بار میرے ساتھ نکلے تھے تو تم نے یہی کہا تھا کہ کاش ایمونیشن کا انتظام ہوتا اور میں نے تمہارے سامنے کشتی کے اندر ہی ایک اسلحہ خانہ پیش کر دیا تھا شارٹو نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں مجھے یاد ہے میں نے جواب دیا میں کہہ رہا تھا ہمیشہ کی عادت ہے جہاں بھی ہوتا ہوں خوراک کے ساتھ اسلحہ کو بھی ضروری سمجھتا ہوں اور اس کے انتظام میں بصروف ہو جاتا ہوں ایک خدمتگار کی حیثیت سے یہاں ہر جگہ آنے جانے کی آزادی تھی تھوڑا تھوڑا ایمونیشن چھوڑاتا رہا اور اسے ایک زخیرے کی شکل میں جمع کر لیا اور اب میں اس میں خود کفیل ہوں مجھے بے اختیار ہسی آگئی امدہ آدمی ہو شارٹو میں نے کہا تھا نا چیف ایک اور پروگرام بھی میرے ذہن میں ہے ہاں وہ کیا پروگرام ہے جزیرے پر محافظ کافی تعداد میں موجود ہیں ہم دونوں ہر چند کے اسلحے سے لیس ہیں لیکن ان سب سے مقابلہ ذرا مشکل ہے یہاں فیروں کے ذاتی دشمنوں کا ایک قید خاندہ بھی ہے ہاں ہے میں نے کہا قید خاندے کی چابیاں ان دو محافظوں کے پاس ہوتی ہیں جو وہاں پہرہ دیتے ہیں سب سے پہلے انہیں ہلاک کر دیا جائے اور قیدیوں کو کھول دیا جائے یہ قیدی ہماری مشکلہ آسان کر دیں گے کمال ہے شارٹو میں نے ان قیدیوں سے رہائی کا وعدہ بھی کیا ہے میں تمہاری تجویز سے سو فیصد متفیق ہوں مگر یہ کام آج ابھی شارٹو نے مسکراتے ہوئے کہا اس جزیرے سے نکلنے کے لیے کیا بندوبست ہو سکتا ہے ہمیں جنوبی سائل پر چلنا ہوگا وہاں کھاڑی میں چند کشتیاں موجود ہوتی ہیں ان میں سے کوئی کشتی ہمارے کام آسکتی ہے ٹھیک ہے یقینہ تم اس دوران بہت کچھ کرتے رہے ہو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا میری عادت ہی نہیں میں جاؤں تمہارا اصلیہ کا زخیرہ کہاں ہے میں نے سوال کیا بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے سامنے پیش کر دوں گا اب جاؤں خدا حافظ میں نے کہا اور شارٹو باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد میں اس پروگرام کے بارے میں سوچنے لگا اگر اس کا آغاز کر کے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا تو اس کے بعد زندگی کا کوئی چانس نہیں ہوگا قیدیوں کا معاملہ بھی بہت خطرناک تھا وہ نیم دیوانے ہو چکے تھے کہیں ہمارے لیے ہی خطرہ نہ بن جائیں انہیں اس نزیرے سے نکال کر کسی محفوظ مقام تک پہنچانے کا تصور ہی بیکار تھا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے صرف انہیں ان قید خانوں سے نکالا جا سکتا تھا اس کے بعد ان کی تقدیر شارٹوں کا انتظار کرتا رہا وہ تقریباً بیس منٹ کے بعد آیا لیکن بڑے دلچسپ انداز میں ایک بڑی سی ٹرالی دکیلتا ہوا لائیا تھا جس پر برتن سجے ہوئے تھے ایک ڈش میں دستی بم لڈووں کی طرح چنے ہوئے تھے ایک کاب میں الگ لگ ہو جانے والی خودکار رائفلوں کی نالیں دوسری میں ان کے کندے اور تیسری میں درمیانی چیزیں تھیں ٹرالی کے نچلے حصے میں کارتوسوں کے پیکٹ جبے ہوئے تھے اس کے علاوہ کیانوس کے دو تھیلے بھی فولڈ کی ہوئے موجود تھے بلکل نچلے حصے میں پنیر مکھن اور ڈبل روٹیاں رکھی ہوئی تھی پوری ٹرالی کھچک کھچ بری ہوئی تھی میں نے میک اپ کے سامان کا پیکٹ بھی احتیاطاً رکھ لیا ہے ممکن ہے کہیں کام آج جائے کیا خیال ہے چیف تم نے کمال کیا ہے شارٹوں تعریف بعد میں کروں گا فی الحال ہمیں تیزی سے کام کرنا چاہیے اوکے چیف شارٹوں نے کہا سب سے پہلے ہم نے رائیفلیں اسیمبل کی میکزین لگائے اور پھر ضروری سامان کے تھیلے بنا کر انہیں کندوں سے کس لیا اب تیاریاں مکمل تھی ان راستوں کے بارے میں جانتے ہو جہاں سے گزر کر قیدیوں کے کٹہروں تک پہنچا جا سکتا ہے ہاں چیف مجھے اس علاقے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اس دوران یہی کچھ تو کرتا رہا ہوں لیکن میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں کہ ان لوگوں کو کھولنے کے بعد ہمیں اپنی فکر کرنا ہوگی نہ جانے کب سے وہ قیدو بند کی زندگی گزار رہے ہیں مجھے تین بار اس حصے میں جانے کا موقع ملا ہے اور میں نے ان کی آنکھوں میں دفرت کی جو مشال روشن دیکھی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں رہائی ملی تو وہ کم از کم اس جزیرے پر ایک بھی زیرو کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جو ان کے علاوہ ہو چنانچہ ہمیں بہت ہوشاری سے کام کرنا ہوگا تو پھر کام شروع میں نے سوال کیا ہاں چیف ہر چند کے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ایک شیطان جزیرے پر موجود تمام شیطانوں سے زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے جو کچھ بھی ہاتھ آ جائے چلو میں نے شارٹوں سے کہا ایک منٹ چیف پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں ہر چند کی کوئی مجھ پر نکا نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود ہوشار رہنا ضروری ہے رہداری کے آخری سرے پر میں تمہیں مل جاؤں گا شارٹوں اپنا تھیلہ اپنے شانوں سے باندھ کر باہر نکل گیا میں بھی تیاریاں مکمل کر چکا تھا چنانچہ چل نبھو بعد میں بھی کمرے سے باہر نکل آیا اور ہم مراسیب انداز میں دوسروں کو شبے کا موقع دیئے بغیر آگے پڑنے لگے جس راستے سے آئی وان فیرو مجھے وہاں لے گیا تھا شارٹوں نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا بلکہ وہ ایک پتلی سسرنگ سے گزر کر اس علاقے تک پہنچا جہاں وہ ٹینس کوٹ نمات جگہ بری ہوئی تھی چند سیڈیوں نے ہمیں اوپری حصے تک پہنچایا اور پھر ہم اس ٹینس کوٹ کے دروازے کے ساندھے تھے دروازے پر دو مسلح محافظ موجود تھے ہمیں دیکھ کر انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی رائفلیں سیڈی کر لی بے وقوف آدمی مجھے نہیں پہچانتے میں فیرو کے ساتھ یہاں آیا تھا اور اس وقت تم موجود تھے مجھے کچھ کام ہے میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا دونوں محافظوں کے ہاتھ جگ گئے بس اتنا ہی کافی تھا جو ہی رائفلوں کی نالیں ہمارے سینوں کی سمت سے ہٹی میرے اور شارٹوں نے بھی یک وقت ان پر حملہ کر دیا اور پھر انہیں ٹینس کوٹ کے دروازے میں رکیدتے ہوئے اندر داخل ہو گئے ہم نے انہی کی رائفلیں لی اور ان کی نالیں ان کی گردروں پر رکھ کر پوری قوت سے دبانے لگے دونوں نے ایک ہی حربہ اختیار کیا تھا کٹہروں میں موجود قیدیوں کو جب آٹے محسوس ہوئی تو وہ معمول کے مطابق جنگلے کے پاس آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دلچسپ منظر دیکھا بے شمار کہہ کہے عمرے دبی دبی سسکیاں آوازیں اور کہکیں جیسے وہ اس منظر سے بہت لطف اندوز ہو رہے ہوں ذرا سی دیر میں ہم نے اپنے دشمنوں کو ختم کر دیا دونوں محافظوں کی زبانیں اور آنکھیں باہر نکلائی تھی انتہائی پھرتی سے میرے اپنے شکار کی جیبیں ٹٹولی اور چابیوں کا ایک گچھا مجھا مل گیا دوسرے محافظ کی جیبیں ظاہر ہے چابیاں نہیں تھی میں نے چابیوں کا گچھا شارٹو کی جانب اچھالا اور ان قیدیوں کی رائفلیں اٹھا کر ایک سمت پھینک دی پھر ان کی لاشیں بھی گسیٹ کر ایک کونے میں ڈال دی شارٹو ان دروازوں کی جانب بڑھ گیا تھا جن میں تالے لگے ہوئے تھے خنخار وحشیوں کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی میں نے کچھ چابیاں اس گچھے میں سے نکال لی جنہیں شارٹو استعمال کر رہا تھا اور اس کے بعد ہم ایک ایک کٹہرے کا تالہ کھولنے لگے تالے کھولے کے بعد ہم دے آستہ آستہ ان کے دروازے کھولے اور آخری دروازہ کھولتے ہی ہم دوروں باہر کی طرف دوڑ پڑے کٹہروں میں بعد کسی قیدی نے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ ججک رہے تھے لیکن پھر ایک دروازے میں سے دو آدمی باہر نکلے ان کا انداز اتنا محتاط تھا جیسے انہیں کسی دوکے کا خدشہ ہو لیکن مطلعہ صاف پا کر وہ برک رفتاری سے باہر کی سمت دوڑنے لگے بڑا ہی ہولناک منظر تھا کچھ نیم دیوانیں زمین پر رنگتے ہوئے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ دوڑ میں دوسروں سے آگے نکل جانے کی کوششوں میں مصروف تھے ان کی چیخوں سے رنگٹے کھڑے ہو رہے تھے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر برک رفتاری سے باہر نکل گئے ہمیں ایک طرف سمت جانا پڑا اور ہم ستونوں کی آر میں اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب ہو گئے تھے ان لوگوں سے ہمیں بھی خوف تھا پھر رہداری میں پہلا محافظ ان کا شکار ہوا اس نے اپنی رائیفل دیوار کے ساتھ ٹکا رکھی تھی اس سے پہلے کہ وہ ہمگامے سے آگا ہوتا وحشی اس پر ٹوٹ پڑے محافظ نے انتہائی پھرتی سے رائیفل اٹھا کر دو فائر کیے تھے لیکن اس کے بعد اس کے جسم سے مختلف ٹکڑے فضاء میں اڑتے ہوئے نظر آئے اسے الارم کا سوچ آن کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا ہم دونوں اب یہاں نہیں رکھ سکتے تھے چنانچہ برک رفتاری سے بیرونی راستے کی جانب دوڑنے لگے اس دوران تمام وحشی قیدی باہر نکل گئے تھے جب ہم اس عمارت کے سامنے والے حصے میں آئے تو ہم نے خوفناک شور اور فائرنگ کی آوازیں عمارت میں اور پھر اس کے باہر سنی لیکن ہم جنوبی سمت میں دوڑنے لگے تھے باہر موجود محافظ اب اس انگامے سے آگاہ ہو چکے تھے اور چیخ و پکار کے ساتھ فائرنگ کی آوازیں بھی مسلسل سنائی دے رہی تھی ہم دونوں درختوں کے جنگ کی جاری پہنچ گئے دفعہ تن ہم نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایک محافظ تھا اور دیوانہ وار دوڑ رہا تھا اور چھ سات ننگ درنگ کیا دی اس کے تاکو میں آ رہے تھے وہ پھپڑوں کی پوری قوت سے چیخ رہے تھے اور محافظ کو کابو کر لینا چاہتے تھے یہاں سے باگنے کی فکر میں سرگردہ ہونے کی بجائے وہ یہاں موجود ایک ایک فرد کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانے میں کوشا تھے ان لوگوں کو اگر کٹرول کر کے اس جزیرے سے نکالنے کی کوشش کی بھی جاتی تو وہ ناکام رہتی کیونکہ جوش انتقام نے ان کی رگوں میں خون کی جگہ آگ دڑا دی تھی اور وہ اپنی زندگی سے زیادہ اپنے دشمنوں کی زندگی ختم کرنے کے در پہ تھے ادھر آجاؤ چیف ادھر پھرتی سے شارٹوں کی آواز نے مجھے چوکا دیا اور میں اس کی بتائی ہوئی سبت کی جارک دوڑنے لگا وہ جنوبی سبت جا رہا تھا اس محافظ کو ویشوں نے پکڑ لیا اور اس طرح اچھل اچھل کر اس پر گرنے لگے جیسے شیر شکار پر جبڑتا ہے تیز دانتوں سے انہوں نے محافظ کے بدن کو بری طرح ادھیر دیا اس کی دردناک چیخیں فضا میں گوج رہی تھی کیدی اس کی جسم کے مختلف حصوں میں دات گاڑ کر اسے ادھر رہے تھے ان کی نفرت انتہا پر تھی بس یہی منظر میں دیکھ سکا اور اس کے بعد ہم ان لوگوں سے کافی دور نکل آئے ہمیں جس قدر جل ممکن ہو سکتا تھا اس جگہ پہنچ جانا تھا جہاں شارٹوں کے بیان کی مطابق کشتیاں موجود تھی محافظ جونکہ کیدیوں سے علج گئے تھے اور چاروں طرف سے سمٹ کر انہی پر نگرا ہو گئے تھے اس لیے ہمیں اپنے سفر میں بہت زیادہ دکت پیش آئی اور ہم نہایت برک رفتاری سے دوڑتے ہوئے بلاخر اس جنوبی کھاڑی تک پہنچ گئے جس مندر سے جزرے میں کافی دور تک آئی تھی اس کے دونوں سب ناہموار چٹانے تھی جن پر جگہ جگہ سیڑیاں بنی ہوئی تھی یہ سیڑیاں کاہی سے اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ان پر اپنے آپ کو سنبالنا مشکل تھا لیکن ان لوگوں نے سیڑیوں کے ساتھ ریلنگ لگائی تھی جسے پکڑ کر ہی سیڑیوں پر قدم جبائے جا سکتے تھے شارٹو نے ایک ہائی سپیڈ بوٹ کی جنرم اشارہ کیا اور میں نے تائید میں گردن ہلا دی بوٹ میں اترنے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا شارٹو اپنے کام میں مصروف تھا اس نے پھرتی سے بوٹ کا انجن سٹارٹ کیا اور بولا چیف اور بھی لوگ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں تین دستی بم استعمال کر لینے شاہیے میں نے شارٹو کی بعد سے اتفاق کیا سپیڈ بوٹ سٹارٹ ہو کر تھوڑا سا آگے بڑھ گئی اور کھاڑی کے آخری سرے پر پہنچنے کے بعد شارٹو نے دستی بم نکال کر ایک طرف کھڑی ہوئی تین بوٹوں کی طرف اچھال دیئے دو دستی بم اس طرف اور ایک بڑی کشنی کی طرف اچھالنے کے بعد ہم نے رائیفلوں سے ان کے جنوں کا نشانہ لے کر فائر کیا اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس کے بعد شارٹو نے دوبارہ بوٹ سٹارٹ کر کے برک رفتاری سے آگے بڑھا دی شارٹو اپنے آپ کو سنبھالے سمندر میں ادھر ادھر نگاہ دڑھاتا ہوا سپیڈ بوٹ کو تیزی سے ایک سب لے جا رہا تھا